شکیلہ کی ماں تجھے کیا معلوم بہرحالات کتنے خراب ہے یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح گھر چلا رہا ہوں بازار میں ایسی انی مچائی ہوئی ہے کہ عام آدمی تو روٹی پوری کرنے کو ترس گیا ہے چچی نے چچا کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا اپنی روٹی پوری ہو نہیں رہی اوپر سے تم بھتیجی کو بھی لے آئے ہو چچا نے کہا شکیلہ کی ماں کیسی باتیں کر رہی ہے تو آپ کیا میں اپنی یتیم بھتیجی کو اکیلا چھوڑ دیتا چچی بولی میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اکیلا چھوڑ دیتے مجھے تو یہ فکر ہے کہ اس کو صرف پالنا نہیں ہے کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے پہلے ہی ہماری اپنی تین تین بیٹیاں ہیں ان کو بیاہیں گے یا اسے بیاہیں گے چچا نے روٹی کھاتے ہوئے کہا اللہ اس کا بھی کوئی نیک سبب کر دے گا تو دل چھوٹا نہ کر میں نے آسو پہنچے اور زمین پر ہی بیٹھ گئی ماں اور بابا کا چھوہ ماہ پہلے ایک کار حادث میں انتقال ہو گیا ان کے کل ہوتے ہی چچا جان مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے بیسے تو سب کچھ چیک ٹاک تھا لیکن میرا سکول چھوٹ گیا کیونکہ چچا جان ڈرائیور تھے اور ان کی آمدنی بھی کم تھی چچا جان کی بھی تین بیٹیوں اور دو بیٹے تھے لیکن چچا جان کے سارے بچے یعنی میرے کزنز سکول جاتے تھے لیکن چچا جان نے مجھے سکول جانے نہیں دیا اور ان کا کہنا تھا کہ میرے سکول جانے سے ان کے خرچے مزید بڑھ جائیں گے اور وہ مزید بوجھ پڑھانا نہیں چاہتی اس لئے میں سارا دن چچی کے ساتھ گھر کے کام کاش کرتی کچھ وقت جو فارغ مل جاتا تھا اپنی گھڑیا سے کھیلتی مجھے یہ گھڑیا بابا نے لا کر دی تھی میں چھوٹی تھی اپنی موجودہ زندگی پر آنسو بہاتی اور خود ہی صاف کر لیتی چچا جان ٹرک کے اڈے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک ٹرک کا مالک آیا اور چچا کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا چچا اسے دیکھتے ہی ادب سے کھڑے ہو گئے اور گرن جوشی سے مسکراتے ہوئے بولے ارے مالک آپ اور اچانک یہاں اس کے بعد چچا نے ہوتل کے بہرے کو زور سے پکارا اے رشید جلدی سے ایک زبردست دودھ پتی لے کر آ مالک نے کہا بیٹھ جا اکبر خان بیٹھ جا آ جائے گی چائے چچا نے بیٹھتے ہوئے کہا کیا بات ہے مالک آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں مالک بولا ہاں اکبر خان بہت پریشان ہوں آج کر چچا نے کہا کیا ہوا مالک خیریت تو ہے مجھے بتائیں کہ میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں اتنے میں لڑکا چائے لے کر آ گیا اس نے چائے ٹیبل پر رکھی اور چلا گیا مالک نے چائے کا کب اٹھایا ایک سپ لیتے ہوئے کہا تم میری کیا مدد کرو گے اکبر میرا مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ چچا نے کہا مالک مسائل بتانے سے ان کا حل نکلتا ہے آپ بتائیں تو سہی مالک نے چائے کا کب میس پر رکھا اور بولا اکبر میری بیوی کی طبیعت آسکل خراب رہنے لگی ہے داکٹر کئی بار کہہ چکا ہے کہ اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے تم جانتے ہو پہلے بھی میرا دو سال کا بیٹا ہے اور اب تمہاری بھابی چچا نے کہا جی جی مالک تم مجھے معلوم ہے لیکن اس پریشانی کا کوئی حل تو ہوگا نا مالک نے کہا ہاں اس کا حال یہ ہے کہ کوئی کم عمر لڑکی مل جائے جو تمہاری مالکن کا ہاتھ پٹا سکے اور میرے بیٹے کو بھی سنبھال سکے کیونکہ کم عمر بچیاں گھر کے کام کے لیے بڑی موضوع ہوتی ہیں جتنا بھی کام کرا لو لیکن تھکتی نہیں ہے اور تم جانتے ہو ابھی مجھے صرف ضرورت ہے ایسی ملازمہ کی اور تم تو میری طبیعت جانتے ہو شریف خدا ترس آدمی ہوں جو بھی بچی ہوئی اسے اپنے گھر کے فرد کی طرح رکھوں گا پیسے بھی اچھے دوں گا لیکن پھر بھی کوئی لڑکی مل نہیں رہی ہے اوپر سے تمہاری بھابی کا روزانہ کی بنیاد پھر اسپتال آنا جانا لگا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ بیٹے کو کوئی سنبھال لیتا تو آخری دنوں میں تمہاری بھابی کو اسپتال میں ہی داخل کرا دیتا لیکن چچا تھوڑے دیر بہت خاموش رہے اور سوچتے رہے پھر بولے مالک ایک بات کہوں مالک نے کہا ہاں بولو اکبر چچا بولے میری یتیم بھتیجی ہے نو سال کی اس مشکل وقت میں کیا وہ آپ کے کام آ سکتی ہے یہ سنتے ہی مالک نے چانک کر چچا کی طرف دیکھا اور بولا اکبر یار تیرا بڑا احسان ہوگا مجھے تو ایسی ہی بچی چاہیے تھی دس بارہ سال کی ہوتی تو بہتر تھا لیکن یہ بھی ٹھیک ہے تو بلکل فکر نہ کر جس طرح کی زمانہ چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں یہ مشکل دن نکلوا دے اس کے بعد جو چاہے اپنی بھتیجی کو واپس لے جانا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا چچا نے کہا ٹھیک ہے مالک ایک مہینے کی تو بات ہے میں آپ کے کام نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا میں کل ہی بھتیجی کو لے کر آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا یہ سنتے ہی مالک اٹھا اس نے چچا کو گلے سے لگایا اور بولا اکبر خان تیرا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا اگلے دن میں برچی خانے میں برطن دھو رہی تھی چچی میرے پاس بیٹھی سبزی بنا رہی تھی چچا باہر سے آتے ہی چار بھائی پر بیٹ گئے انہوں نے چچی کا آواز لگائی شکیلہ کی ماں ذرا بات سن چچی نے کہا مجھے کہا نرگس جلدی جلدی ہاتھ جلا اور بھی بہت کام ہے یہ کہہ کر چچی باہر چلی گئے تھوڑی دیر تک چچا اور چچی آپس میں خسر خسر کرتے رہے اور اس کے بعد چچی نے مجھے بلایا نرگس ذرا ادھر آنا میں چچی کے پاس گئی اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی چچی نے کہا نرگس پتر جا جلدی سے بیگ میں اپنے ضروری کپڑے رکھ لے تو نے چچا کے ساتھ کہیں جانا ہے تو اندر جا کپڑے رکھ میں آ کر بتاتی ہوں میں خاموشی سے اندر آ گئی بیگ میں کپڑے رکھنے لگی آخر میں نے کہا جانا تھا جو چچی بیگ میں کپڑے رکھوا رہی تھی مجھے اور ماں اور بابا کی ہر وقت یاد آتی کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے میں بھی ان کے ساتھ ہی مر گئی ہوں بس میرا مردہ جسم زمین پر بھٹک رہا ہے میں بہت چھوٹی تھی لیکن غم اور تنہائی نے میرے اندر ایسی درار پیدا کر دی تھی کہ میں اپنے عمر سے بڑی باتیں سوچنے لگی تھی جیسے ہی کپڑے رکھ کر میں نے بیک کو بند کیا چچی آ گئی چچی نے کہا نرگز ادھر میرے پاس بیٹھ میں چچی کے پاس بیٹھ گئی وہ بولی دیکھ نرگز تیرے چچا کا مالک بڑا پریشان ہے اسے اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے صرف ایک مہینے کی تو بات ہے تو اس مشکل میں ان کا گھر سنبھال لے گی تو ان کا اعتماد تیرے چچا پر اور بھی بھڑ جائے گا تیرے چچا کے مالک کی بیوی بڑی بیمار ہے دیکھ میری بچی ایسے میں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے نا میں نے کہا لیکن چچی میں تو بہت چھوٹی ہوں ان کا گھر کیسے سنبھالوں گی چچی نے کہا تو فکر نہ کر دیکھنا تو بڑی آسانی سے سنبھال لے گی کیونکہ تو بہت سمجھدار ہے پس جس طرح مالک کی گھر والی کہتی جائے تو اسی طرح کام کرتے جانا پھر دیکھنا ایک ہفتے میں سارا کام سیکھ جائے گی صرف ایک مہینے کی تو بات ہے اس کے بعد تیرے چچا تجھے واپس لے آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے چچی یہ اسی شام کو چچا مجھے مالک کے گھر چھوڑنے چلے گئے اب مالک کے گھر پہنچے چچا نے بیل بجائی مالک نے دروازہ کھولا چچا نے مسکراتے ہوئے کہا سلام مالک میں اپنی بھتیجی کو لے آیا ہوں مالک نے کہا ارے اکبر خان تم باہر کیوں کھڑے ہو اندر آو ہم اندر چلے گئے مالک نے ہمیں مہمان خانے میں بٹھایا مالک نے کہا اکبر تم بیٹھو میں تمہارے لئے چاہ بناتا ہوں چچا بولے نہیں نہیں مالک آپ کسی قسم کی تکلیف نہ کریں میں تو بس بھتیجی کو چھوڑنے کے لئے آیا ہوں آپ سے میری صرف اتنی گزارش ہے کہ میری بھتیجی کا خیال رکھے گا یہ بہت چھوٹی ہے کوئی غلطی کوتا ہی ہو جائے تو درگزر کر دیجئے گا مالک جس کے عمر کوئی 25 سال ہوگی بولا اکبر تم تو جانتے ہو کہ بابا کے جانے کے بعد میں نے یہ سارا کاروبار اکیلے سنبھالا ہے میں ان ساری باتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں تم بالکل فکر نہ کرو تمہاری بھتیجی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہارا جب دل چاہے تم اپنی بھتیجی سے ملنے کے لئے آ جانا تمہیں خود بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چچا جان نے کہا آپ نے اتنا کہہ دیا مجھے تسلی ہو گئی پھر چچا جان مجھے کہنے لگے نرگز بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھنا بڑے صاحب کی ہر بات ماننا اور کوئی بھی پریشانی ہو تو بلا جھچک بڑے صاحب کو بتا دینا میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد چچا نے مالک سے اجازت لی اور چلے گئے چچا کے جانے کے بعد مالک مجھے اندر اپنے کمرے میں لے آئے مالکن بستر پر آرام کر رہی تھی مالک نے مالکن سے کہا تہمینہ دیکھو یہ نرگز ہے یہ تمہارا خیال رکھے گی گھر کے بھی کام کرے گی اب تمہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی مالکن مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولی سرطاج یہ تو بہت چھوٹی ہے یہ کون سا کام کرے گی میں نے کہا مالکن میں صفائی بھی کر لیتی ہوں اور برطن بھی دھو لیتی ہوں مالک بولے تہمینہ تم فکر نہ کرو تم جس طرح سے اسے سمجھاؤ گی یہ کام کرے گی میرا ٹرک ڈرائیور اکبر خان ہے نا اس کی بھتیجی ہے اگور بتا رہا تھا کہ بہت سمجھدار ہے مالکن نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ویسے ہی ٹھیک ہوگا آج ہی رات مالک کے گھر میں میری پہلی رات تھی اگلے دن سے مالکن کے ساتھ میں نے گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا مالکن کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی وہ زیادہ دیر آرام کرتی تھوڑا سا کام کرتی تو ان کی طبیعت جواب دینے لگتی ہر دوسرے دن مالک مالکن کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جاتے مجھے جس طرح مالکن سمجھاتی میں اسی طرح سے کام کرتی دو ہفتے کے اندر اندر میں سارا کام سیکھ چکی تھی صرف کپڑے دھونا مشکل لگتا تھا کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کی کپڑے دھولتے نہیں تھے اسی وجہ سے کپڑے مالک دھوبی سے دھولوا لیا کرتے تھے مالک کا دو سال کا چھوٹا بیٹا بہت پیارا تھا میں جب کام سے فارغ ہوتی تو اس کے ساتھ کھیلتی رہتی وہ بھی چند دنوں میں ہی مجھ سے معنوس ہو گیا یہاں پورا دن میں اتنی مصروف رہتی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا آخر ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد مالک گھر آئے تو انہیں ایک آدمی بلانے کے لیے آ گیا مالک ان کے ساتھ باہر نکل گئے مجھے کہہ گئے نرگس میں ساتھ والی گلی میں ہی جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا لیکن جیسے ہی مالک گھر سے باہر نکلے مالک ان اپنے کمرے میں چل آئی نرگس نرگس میں بھاگتی ہوئی مالک ان کے کمرے میں گئی مالک ان اپنے بستر پر لیٹی شدید درد سے کرا رہی تھی میں قریب گئی تو مالک ان نے کہا نرگس صاحب کو بلاؤ کہاں ہیں وہ صاحب کو جلدی بلاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی یہ سنتے ہی میں باہر کی طرف بھاگی میں گلی میں آئی دیکھا تو مالک ایک آدمی کے ساتھ پیدل آگے جا رہے تھے میں نے مالک کے پیچھے چلاتے ہوئے بھاگ پڑی مالک رک جائے مالک بہت سنے آخر انہیں میری آواز سن کر مڑ کر دیکھا تو میں ان کی طرف بھاگتی آ رہی تھی یہ دیکھتے ہی وہ بھی میری طرف بھاگ پڑے میں رک گئی مالک دور سے بولے کیا ہوا نرگس کیا ہوا میں چلائی مالک ان کی طفیق بہت حراب ہونے اسپتال لے کر جانا ہے مالک نے کہا ہم نرگس گھر چلو میں آ رہا ہوں ہم دونوں بھاگتے ہوئے گھر پہنچے مالک نے جلدی سے گاڑی نکالی میں نے مالک کے بیٹے کو گود میں لیا اور ہم سب مالک ان کو لے کر اسپتال پہنچ گئے ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر مالک ان کو فوری امرجنسی میں لے گئے اسی وقت مالک نے چچا کو بھی فون کر دیا تھوڑی ہی دیر میں چچا بھی اسپتال پہنچ گئے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد امرجنسی سے ڈاکٹر اور نرس نکلے نرس نے چھوٹا سا منہ مالک کی گود میں دیا تو ڈاکٹر نے کہا مبارک اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے یہ سن کر مالک مسکرائے لیکن اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کی بیوی کو بچا نہیں سکا یہ سننا تھا کہ مالک حقہ بکا رہ گئے وہ دن مالک پر بہت بھاری تھا میں پچھلے ایک ماہ اور دس دن سے مالک کے گھر پر رہ رہی تھی مالک اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے وہ تھی بھی بہت اچھی میں نے بہت جلدی گھر کے سارے کام سیکھ لیے تھے اس کی بڑے وجہ یہ بھی تھی کہ مالکن بہت پیار سے مجھے سمجھاتی تھی اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو کبھی بھی مجھ پر غصہ نہیں کرتی تھی بلکہ بڑے پیار سے کہتی تھی مجھے مالک نے چچا کو یہ کہہ کر روک لیا کہ مالکن کا چہلم ہو جائے تو پھر وہ مجھے بے شک واپس لے جائے میں مالک کے گھر پر مالکن کی چہلم تک رکھی مالک سارا دن گھر پر رہتے اور چھوٹے بیٹے کو سنبھالتے جبکہ میں بڑے بیٹے کو اور گھر کو سنبھالتی اپنے ننے ہاتھوں سے جو کام مجھ سے جتنا بہترین ہو سکتا میں کرنے کی کوشش کرتی آخر مالکن کے چہلم کے بعد چچا جان مجھے واپس گھر لے آئے مالک کا دو سال کا بیٹا مجھے بہت یاد آتا تھا وہ بھی مجھ سے بڑا معنوس ہو گیا تھا چند دن کے بعد رات کا وقت تھا ہم راک کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی چچا نے دروازہ کھولا تو سامنے مالک کھڑے تھے چچا نے انہیں اندر گلا لیا مہمان خانے میں بٹھایا مالک نے کہا اکبر خان میں ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں چچا نے کہا جی مالک حکم کریں مالک نے کہا اکبر بات دراصل یہ ہے کہ میں نرگز سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ سنتے ہی چچا کہ تو کان کھڑے ہو گئے چچا نے کہا مالک یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں نرگز بہت چھوٹی ہے مالک نے کہا اکبر خان آپ اور میری عمر کا جتنا فرق ہو یوں تو آپ بھی میرے چچا لگتے ہیں لیکن آپ فکر نہ کریں نرگز کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی چچا نے کہا لیکن مالک نرگز بہت کم عمر ہے مالک نے کہا اکبر چچا دراصل میرا دو سال کا بیٹا نرگز سے بہت مانوس ہو چکا ہے جب سے نرگز واپس آئی ہے وہ روئے جا رہا ہے نرگز میرے گھر کے سارے معاملات کو بھی سمجھ چکی ہے مان جائیں اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ عمر کے فرق کی وجہ سے شادی نہ کرو اس کے بعد مالک نے بریف کیس کھولا اور بریف کیس میں بہت سارے پیسے تھے اتنے سارے پیسے دیکھ کر چچا دنگ رہ گئے مالک نے کہا اکبر چچا یہ پورے دس لاکھ ہیں آپ بے شک ٹرک چلانا چھوڑ کر کوئی کاروبار کر لیں آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا اور میری زندگی میں بھی یہ سن کر چچا نے سوچنے کے لیے محلت مانگ لی مگر چچی کے کانوں میں دس لاکھ کی بات جاتے ہی چچی نے چچا کو مجبور کیا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں کیونکہ ان کے خیال میں دس لاکھ روپے سے ان کی زندگی بدل سکتی تھی دو دن کے بعد چچا نے رشتے کے لیے ہاں کر دیں ایک ہفتے کے اندر سادگی سے نکاح کر آئے گیا اور چھوٹی سے عمر میں میں مالک کے گھر ان کی بیوی بن کر آ گئی اور نو سال کے عمر میں دو بچوں کی ماں بھی بن گئی آج میری شادی کو پورے دس سال بیٹھ چکے ہیں میری عمر انیس سال ہے میں خود دو بچوں کی ماں بن چکی ہوں میرے شوہر شویف خان اچھے آدمی ہیں ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہیں مجھے پرائیویٹ میٹرک تک تعلیم دلوائی ہے وہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں شاید اسی لئے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں میں چھوٹی عمر میں جس عمر میں مجھے اس رشتے کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا ماں بن گئی کسی کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی میرے شوہر شریف اور سمجھدار انسان تھے تو میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی لیکن میں آج بھی کہتیوں کہ والدین کا جیتے جیت جدہ ہو جانا موت سے کم نہیں ہے اللہ کسی بچے کو اس کے والدین سے جدہ نہ کرے آمین